لو تو یہ عمل کے لیے انہیں فرمایا جا رہا ہے عمل کریں اپنی زندگیوں میں عمل کی طرف آئیں عمل کی طرف آئیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں محافل کا منقط کرنا محافل میں بیٹھنا محافل میں آنا جانا زندگی کی اصل یہ ہے اور بندے کو تو نظر نہیں آتا نا کوئی چیز اگر نظر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ دورانے نماز کتنی رحمتیں اور برکتیں اور نوارو تجلیات کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ جناب ساری زندگی نماز میں ہی کھڑا رہے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بندے کے اوپر اترتیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کی طرف سے جو عجر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چلو جی اس نے نمازیں پڑھی ہیں تو اس کو سائیکل لے دو ریلے کی سائیکل لے دو یا سیونٹی ہونڈا لے دو نہیں اس طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کا عجر اور طرح کا ہے دنیا میں بھی اس کے رزق میں زافہ فرماتا ہے اس کی عزت میں زافہ فرماتا ہے اس کا ظاہر و باطل روشن فرماتا ہے اس کی قبر کو روشن فرماتا ہے اور آخرت میں پھر جو اللہ تعالیٰ نے عجر کا وعدہ فرمایا ہے اس کی قبر کو حالانکہ روزہ محشر کے بعد فیصلہ ہوگا جندت دوزہ کا تو پھر اس کے جناب جنت میں بندہ جائے گا کوئی برا ہے تو دوزہ میں جائے گا جیسے اللہ معاف کرے تو معاف کرے لیکن اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص رکھا ہے کہ اس کی قبر کو نیک لوگوں کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا ان کی قبروں کو روشن فرما دیا جائے گا جنت کی جناب ٹھنڈی ہوائیں اور محلات میں وہ روح رہے گی جسم کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے جس طرح آپ جب سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں خواب میں آپ کو پتہ نہیں آپ کہاں ہیں لیکن روح آپ کی وہاں سیر کرتی ہے اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے اسی طرح وہ روح بندگی سیر کرتی ہے جنت میں سیر کرتی ہے نیک مقامات پر سیر کرتی ہے اور پھر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے یہی بات مسلمان کے لئے ہیں اور یہی کافر کے لئے ہیں کہ کافر کی روح کا تعلق بھی اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے اور جب اس کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو مقاعدہ وہ محسوس ہوتا ہے اس کی روح کو عذاب پہنچتا ہے اللہ اکبر تو میرے دوستوں اور بھائیوں یہ دنیا یہ وقت ہے ہر کام کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ میرے یہ مسلمان بھائی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا اور انہیں کیا ہے اندھیریوں سے نکال کر ظلمتوں سے نکال کر کیا نور کی طرف لگتا ہے اللہ اکبر اللہم صلی اللہ سیدنا و لنا محمد و علی و بارک و سلم علیہی کثیرًا 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 تو فرمایا کہ کافر خود ہی ظالم ہے اور اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ اللہ والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے والی ولیوں سے ولی اللہ سے والی دوست بھی ہے رکھوالہ بھی ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہو اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اللہ تعالی جللہ شانوں کی ذاتِ گرامی پر لیکن نماز جو نہیں پڑھتا ہے اس کی وہ اللہ تعالی پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی رکھوالہ نہیں ہے جدر مرضی جائیں وہ پھر آخر اپنے انجام کو پہنچیں گے تو اور کافروں کے حمایتی شیطان ہے وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرح نکالتے ہیں کیا فرمایا یہی لوگ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو ستاون اللہ و لیجو اللہزین آمنوا یخرجوا من الظلمات إلى النور واللہزین کافروا اولیاؤم التاغوت یخرجونا من النور إلى الظلمات وہ لوگ جو کافر ہیں جنہیں کفر کیا وہ ان کے ساتھی کون ہے شیاطین ہیں وہ انہیں نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو کافروں کا اللہ فرمایا کہ اولائک اصحاب الناریم فیہ خالدوں یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے تو میرے دوستوں اور بھائیوں یاد رکھو یہ معمولی چیز نہیں ہے معافل منعقد کرنا معافل میں بیٹھنا آنا جانا ماشاءاللہ جو دوسرے شہروں سے جو دوسرے شہر فروکہ بات سے جو دوست اب اب محفل میں آئے ہیں تو یہ کیا معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات جب گھر سے نکلے اللہ کے فرشتوں نے قدموں کے ریچے پر بچھائے اس سے بڑھ کے اور عزت کیا ہے بتائیں جی اس سے بڑھ کے اور عزت کیا ہے اور میں ان سالکین سے پوچھتا ہوں مریدین سے پوچھتا ہوں ان خلفان سے پوچھتا ہوں کہ الحمدللہ اتنے خزانے آپ تک پہنچے ہیں فرض کرو ان کو ایک ترتیب میں لائے جائے پہلے تو چاروں سلاسل کی ماشاءاللہ بیعت کی جو نسبت ہے یہ چھوٹی سے نسبت نہیں ہے بہت بڑی نسبت ہے اب اس کی حفاظت کرنا تو ہر مرید کا اپنا کام ہے نا بیعت نسبت ہو گئی یک کے بعد دیگر علیہ کرام سے ہوتے ہوئے یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچی دوسرا کیا چاروں سلاسل کے ماشاءاللہ نسبتیں بھی مل گئیں اور اس کی اسباق بھی مل گئے تیسرا ہر نماز کے بعد پڑھنے کے جو وظائف ہیں ماشاءاللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو بہت پسند فرمایا ہے وہ مل گئے چوتھا کنزل انامات وہ خزانہ جو انامات ہی انامات ہیں مختصر کر کے اپنے دوستوں کے سامنے مریدین خلفاء کے سامنے پیش کیے گئے کتب ترتیب دی گئی ہیں حقیقت بیعت ہے حقیقت مرسد ہے حقامات ذکر الہی ہے نفس مطمئنہ ہے ابھی یہ اپنا صراط المقربین کتاب کی شکل میں خب الہی معلومہ حبوب الہی اور پھر آگے بہت ساری چیزیں آگے فیوچر میں بھی چھپیں گی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمام جو سالکین ہیں مریدین ہیں خلفاء ہیں انہوں نے ان ساری چیزوں پر عمل کر لیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رکھنا نہیں رکھتا کسی کا عجر نہیں رکھتا کسی کا جو بنتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے اب بیٹھے بٹھائے بندہ یہ کہے کہ میں وقت کا کتب بن جاؤں تو پھر میند سے جو چیز حاصل نہ ہو اس کی قدر بھی تو نہیں ہوتی نا دعا سے تو ہیں اللہ تعالیٰ غصفاق رضی اللہ تعالیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے سور کو کتب بنا دیا اس کے گناہ معاف کر کے اسے اپنا دوست بنا لیا یہ رب کے لئے مشکل نہیں ہے لیکن بندہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا اس کی حفاظت تو عمل سے کرنی پڑے گی نا تو میں اپنے مریدین خلفاء دوستوں بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان ساری چیزوں پر انہیں عمل کر لیا اگر تو کر لیا تو یقیناً باطن روشن ہوگا اللہ کے قریب بندہ ہوگا خزانے ملیں گے رحمت ملے گی نور ملے گا بندہ اللہ کی بارگاہ میں رتبہ حاصل کرے گا اگر عمل ہی نہیں کیا تو پھر وہ اپنے پیر سے تو کوئی گلہ نہیں کر سکتا وہ ایک صاحب تھے آگے مرید ہوئے اب میں نام تو نہیں لیتا تو جناب وہ کوئیت سے آئے صاحب اور اس وقت دارہ نیا نیا شروع ہوا تھا تو بنیاد نہیں دارے کی بنی تھی تو وہ مارک ٹو گاڑی اس وقت ہوتی تیوٹا مارک ٹو اس گاڑی کے اوپر آیا بھئی کہ کہ سرکار دعا فرمائیں جی میں نے فلانی لڑکی سے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا ہے کیسے کیا ہے جو بھی جناب ان کا اپس میں تھا دعا کرے جی میری شادی ادھر ہو جائے اس کے ماما نہیں مانتا فلانا نہیں مانتا جلو جی دعا فقیرہ رحم اللہ اس کی شادی بھی ہو گئی اب ابی ولیمہ ہی کھا رہے ہیں تو جناب سرکار وہ میرا کمرہ دعا کرو اللہ پتر تعا فرمائے وہ ابھی تو شادی ہوئی ہے شکرانے کے نوافل پڑ تو پتر کی بھی پڑ گئی ہے پھر اللہ نے اس کو بیٹا بھی دے دیا ایک کے دو دے دیئے پھر وہ چونکہ اس کا مقصد دنیا تھا اگر راہ حق ہوتا تو وہ حق کے اوپر راہ کے اوپر استقامت بھی اختیار کرتا باقی اس راستے میں تکالیف تو آتی ہیں اللہ تعالی جللہ شانہو فرماتا ہے میں ضرور تمہیں عظماؤں گا ضرور عظماؤں گا اگر نبیوں کو اللہ تعالی عظماؤں سکتا ہے تو ہم کس باقی بولی ہیں ہم کس قاتب ہیں تو میرے دوست اور بھائیو اس راہ حق کے اوپر استقامت اختیار کرنا یہی کامیابی ہے اور الحمدللہ جو چیزیں نا چیز نے آپ دوستوں کو دی ہیں اس پر عمل کریں عمل کے لئے ہیں روٹین بنائیں ترتیب بنائیں اگر کوئی بندہ پیسہ کمانے کے لئے سو میل کا سفر کر سکتا ہے تو کیا وہ گھر بیٹھے بیٹھے عمل نہیں کر سکتا اپنے گھر میں رہ کے عمل نہیں کر سکتا اپنے شہر میں رہ کے عمل نہیں کر سکتا مانا محفظ ہے پیر خان نے آنا ہے ملتا ہی ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ ملتا ہی ہے بندہ گھروں کو بخشا ہوا جاتا ہے اور کیا لینا جی بھئی سارا مہینہ گھر میں زندگی گزاری بزاروں میں گئے آئے گئے لوگوں سے ڈیلنگ ہوئی اس میں جائز بھی ہو سکتی ہیں نجائز بھی ہو سکتی ہیں تو پیر کی محفظ میں اپنے مرشد کی محفظ میں آنے سے ذکر کی محفظ منعقت کرنے سے بیٹھنے سے بندہ بخشا ہوا ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا کس چیز کا ہے تو میرے دوستور بھائی ہوگر ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں اپنی بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی فائدہ سوچنا پڑے گا کرنا پڑے گا اسی میں بہتری ہے تو میں اپنے دوستوں سے بھائیوں سے مریدین خلافہ سے پوچھتا ہوں اپنے پیر کے اوپر کوئی گلہ کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ جو پیر نے آپ کو اتنی چیزیں دیں ہیں کیا اس پر عمل کر لی ہے بندے اگر نہیں کیا تو پھر عمل کرے نا بندہ عمل کرے گا نور بھی آئے گا رحمت بھی آئے گی درجات بھی بلند ہوگی گناہ بھی معاف ہوں گے زینہ بھی روشن ہوگا زہر و باطن بھی روشن ہوگا سکون بھی ملے گا دل کو اتمنان بھی ملے گا دنیا آخرت کی کامیابی ہوگی جو آپ کے پاس بیٹھے گا اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرما دے گا لیکن عمل ہے عمل کی طرف آنا پڑے گا تو یہ آج یہ دس تک جو حدیثیں بھرکہ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں تو جد دستہ قرآنی آیات یہ ایک گرل بن یہ جو لائب ہوتی ہے اپنا کال یہ ففٹی نائن منٹ تک ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ کونیکٹ کرنا پڑتا ہے تو میرے دے جی ہاں جی اس کو لگائیں کانٹینیوز جی ففٹی نائن منٹ کی کال ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ کونیکٹ کرنے پڑتی ہے تو میرے دوستور بھائیو یہ زندگی عمل کے لیے عمل 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 اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل بندے کو جو دی ہے وہ یہ بندہ ان ساری چیزوں کو ترتیب دے سنجیدہ ہو اپنی زندگی کے بارے میں ٹائم ٹیبل بنا لے لکھ لے بندہ لکھ لے رزانہ کے معمولات رزانہ کی ترتیب لکھ لے بندہ اس کے مطابق بندہ عمل کریں یہی اصل چیز ہے یہی کامیاب کرنے والی یہی وہ چیز ہے کہ ایک عام مسلمان کو مومن بنا دیتی ہے اور مومن کو کامل مومن بنا دیتی ہے اور کامل مومن کو اللہ کا ولی اللہ کا دوست بنا دیتی ہے اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ کیا کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو یہ سوچتے ہیں جی میں کوئی مولوی بننا جی ہے میں قرآنی آیات پڑھا حدیثیں پڑھا میں کوئی مولوی بننا ہے جی بات یہ سوچتے ہیں میں کوئی اللہ کا ولی بننا جی میں نے کوئی اللہ کا ولی بننا ہے میں ٹھیک ہے نماز پڑھ لی پڑھ لی نہ پڑھ لی نہ پڑھ لی اس طرح نہیں میرے بھائیو یہ تو بندہ کوشش کرے گا کوشش کرے گا تو پھر جا کے مومن بنے گا مومن تو ایمان والے کو کہتی ہیں جو ایمان والا ہے وہ مومن ہے ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا مسلمان ہو گیا اب مومن ایمان لے آیا تو مومن بن گیا تو ایمان تو زبانی کلامی ایمان تو نہیں ہے زبانی کلامی ایمان کا نام نہیں ہے عمل کرنا پڑے گا نماز بڑھنی پڑے گی ذکر کرنا پڑے گا روزے رکھنے پڑے گی زکاة دینی پڑے گی صاحبِ استطاعت ہونے کی صورت میں حج کرنا پڑے گا اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرنی پڑے گی کرنی پڑے گی میرے دوست اور بھائیوں کرنی ہی پڑے گی جا کے پچاس سال ساٹھ سال کی عمر میں پھر جا کے جاچھا یار واپس جانا ہے جب ساری زندگی کی آمان نظر آتی ہیں تو پھر جناہ مسجد کا رخ کیا ہے اس طرح اس طرح تو کہنا ہے کہ میں درجوانی توبہ کردن شیوہِ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پریز کر جوانی میں سچی توبہ کرنا دیندار بننا نیک بننا یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور بڑاپے میں تو پھر خونخار بیڑی ہے بھی جو ہے وہ بھی کہتا ہے بڑی عیش کر لی ہیں اب کیا مثالیں کتنی آپ کو دے چکا ہوں کتنی مثالیں ہمارے خلیفہ سلیم صاحب برونگا میں تھے تو عمرہ کرنے وہ بھی گئے ہوئے تھے مدینہ پاک میں تو میں نے اسے کہا کیا مصروفیت آپ کو زیادہ تھی کہ ملاقات نہیں ہوئی عمرہ کے دوران کیونکہ میں مدینہ شیر میں زیادہ رہا ہوں تو اس کے ساتھ ٹریجیڈی بیچارے کے ساتھ یہ ہوگی کہ ان کے دو بیٹے تھے ان کا الحمدللہ ان کی شادی میں ناچیز نے شرکت کی تھی دو بیٹے جو ان کی شادی ہوئی محمد سلیم خلیفہ محمد سلیم صاحب برمنگم میں ہوتے ہیں ان کے بچوں کی جب شادی ہوئی تو میں نے اس میں شرکت کی تھی جوان بیٹے تھے تو رمضان شیر کے مہینے کے یعنی عید کے قریب اس عید کے جب ہی گزرا ہے تو قرائے پہ اوپر وہ گاڑی لے کے آیا ہے جو ریسی گاڑی ہوتی ہے دڑانے کے لیے یا اس طرح کر کے تو وہ شوق تھا اس کا کہ میں قرائے کے اوپر لے کے آیا ہے لے کے آیا ہے گاڑی تو چھوٹا بھائی اس کا یا اس کا اپنا قزم تھا وہ اسے کہتا مجھے بھی سہر کرا وہ کہنے لگا نہیں کل کراوں گا یا شام کو کراوں گا انہوں نے کہا نہیں ابھی کرا وہ بھی اس کو لے کے نکلا گاڑی کے اوپر لے کے نکلا ہے سڑک کے اوپر اس نے سپیڈ ماری ہیں تو وہ آگے کچھ لوگ آگے اس نے بچانے کی کوشش کی درخت میں جا کر لگے جناب وہ بچارہ جوان لڑکا سلیم صاحب کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا اب بتائیں یہ جوانی کی موت تو بھولتی نہیں کس چیز کا مان ہے کس چیز کا بندہ اپنے اندر گمنڈ رکھتا ہے جانا ہے نا کسی وقت بھی چلے جانا ہے کتنی ایسی مسائلیں ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں دولہ صاحب کہیں ہیں شادی کروانے کے لیے واپسی میں آئے ہیں وہ کار جناب درخت میں لگ گئی ہے دولہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں میرے دوست اور بھائیو کسی چیز کا گمنڈ نہیں ہے کسی چیز کا یعنی بندہ تکبر نہیں کر سکتا کسی چیز کی اوپر آپ یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بھی ٹھیک ہے بی بھی میں نے اتنے سال جینا ہے یہ کرنا موقع جو ہے زندگی میں اس کو غنیمت جان کے بندہ اپنے آپ کو عمل کی طرف لے آئے عمل کی طرف لے آئے نمازی بنا لے آپ نے آپ کو دیندار بنا لے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر سنت پر عمل کرنا شروع کر دے یہی کامیابی ہے کوئی نہیں دنیا سے نکال دیتا کوئی نہیں گھر سے نکال دیتا اللہ تعالیٰ لیکی کی راہ پر چلنے پر عزت یطا فرماتا ہے مقام یطا فرماتا ہے تو میرے دوستر بھائیو یہ قرآن عزیم الشان میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں کو مخاطب کر کے ذکر فرمایا ہے کتنی جگہ پہ ایمان والوں کو یا یہ رسول بھی فرمایا اپنے رسولوں کو جو حکم فرمایا ان کو مخاطب کر کے نبیوں کو جو فرمایا ان کو مخاطب کر کے لوگوں کو جو حکم فرمایا ان کو مخاطب کر کے کافروں کو جو حکم فرمایا ان کو مخاطب کر کے اور یا یہ اللہزین آنا یا یہ اللہزین آمنوں ایمان والوں کو جو حکم فرمایا ہے ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان کی بہتری کے لیے ان کے فائدے کے لیے مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں اور یہ ایک سو سے زیادہ مقامات پر ہیں تو آج یہ گیارہ تک آپ کے سامنے پیش کیا انشاءاللہ جکے بعد دیگر جو باقی آیات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا جمعہ تلمبارک کے بیانات میں بھی اور پھر اسی طرح مہانہ محفل میں بھی تو میرے دوستور بھائیو اب جن دن دوستوں کی ڈیوٹی لگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مرسند کی رضا کے لیے وہ محافل منعقد کریں مہانہ محفل میں ادھر اپنے پیر خانے سے ناغانہ کریں اس میں بقائدی کی سے شرکت کریں یہی کامیابی ہے یہی فائدہ ہے یہی دنیا و آخرت میں خزانے بھرنے والی چیز ہے باقی جو دنیا کے خزانے جنہوں نے بھرے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں بھی وہ خزانے کے در گئے ہیں خزانے تو ادھر کے ادھر ہی رہ گئے ہیں وہ خود چلے گئے ہیں اور جنہوں نے آخرت کے خزانے بھرے ہیں ان کی قبر بھی اللہ نے روشن فرما دی ہے دنیا بھی روشن فرما دی ہے قبر بھی روشن فرما دی ہے آخرت بھی روشن فرما دی ہے جنت کا مستحق انہیں بنا دیا ہے آپ فرض کریں کہ کوئی بندہ نیک ہے عبادت گزار ہے لیکن غریب ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے آپ شعبہ اکرام کی حالات پڑھ کے دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں پہاڑوں کی طرف اشارہ فرمائیں تو پہاڑ سونے کے بن جائیں لیکن تین تین دن گھر میں چولا نہیں جلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہیں میرے دوستوں بھائیو اللہ تعالی جل اللہ تعالی ہجے بھی اور آپ کو بھی راہیں حق پر استقامت تا فرما ہے اور قیامت کی صبح تک جماعت و صالقین دنیا کی کونے کونے تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ جاتی رہے اللہ تعالی جل اللہ چاہتے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین اور اب ذکر کرتے ہیں ذکر بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی تو میرے پاس تو بھی یہاں پہ گیارہ بجکر پچیس منٹ ہوئے ہیں آپ کے وہاں پہ تین بجکر پچیس منٹ ہوئے ہیں اللہ تعالی جل اللہ چاہتے ہیں ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اب ذکر کر لیتے ہیں ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاں لذینا منذکر اللہ ذکر کا ثیرہ وصبحو بکرتا واسیلا اللہ کریم نے قرآن عزیم و شان میں رشاہت فرمایا ایمان والو اللہ کا ذکر کسر سے کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو دنیا کے جس ملک میں بھی نچیز کی آواز پہنچ رہی ہے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو یہ گزارش ہے کہ ساتھ مل کے ہمارے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اس محفل میں شریک ہونا لکھ لے لا ilہ لا ilہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ